لبنا کے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا یہ میرا مزاق اڑاتے ہیں رات کو بھی اتنا میرا مزاق اڑا رہے تھے کہ تمہارے ویوز اتنی آئے میں ہیں تو پلیز میرے چینل کو زل سے دیکھیں تاکہ یہ میرا مزاق نہ اڑائے جی لبنا کا چینل لبنا عمر فورٹ سیکرٹس ہے سامنے آپ کو سکرنی چھوٹ پر ہو رہا ہے لنک اس کا ڈسکرپشن میں بھی لازمی فرسٹ کمنٹ پر بھی پین نواب آپ کو مل جائے گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم لوگ جا رہے ہیں اتنی دھوپ میں پاسپورٹ بنوانے کے لیے اور وہ بھی بائیک پہ لیکن یہ ہے کہ موسم کچھ آج بہتر ہے اور بادل بھی بنے ہوئے ہیں تو ہماری گاڑی ہو گئی تھی خراب اس وجہ سے آج ہم بائیک پہ جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے جب آٹ آف کنٹری جانا ہو تو سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ پاسپورٹ کا ہوتا ہے اس لئے پاسپورٹ آفیس جا رہے ہیں تو مجھے پاسپورٹ آفیس کا یہاں پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے تو یہ موبائل پر دیکھیں میں لوکیشن لگائی ہوئی ہے تو لوکیشن لگا کے جو ہے نا ہم جا رہے ہیں پاسپورٹ آفیس تو فائنلی جو ہم پہنچ گئے ہیں پاسپورٹ آفیس میں میرے پیچھے ہی آنے کا تو اس لئے پھر یہ بعد میں میں نے سوچے کہ زلیل نہ ہو پاسپورٹ کے لئے میں نے سوچے کہ زلیل نہ ہو تو میں خود اس ساتھ لے جاؤں پاسپورٹ بنواؤں یہاں پہ آگئے ہیں ہم جی یہاں ہے یہ ٹکٹ لینے کے لئے یہاں پہ اچھا خاصتہ تھا تو وہ ویٹن کے لئے میں انہوں نے تھوڑی در کے لئے بٹھایا ہمیں اس کے بعد ہمیں بتائیں گے نیکسٹ پڑا سیچر کیا کرنا ہے ہم جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اچھا جی کافی زلیل میں کہہ رہا ہوکے تو اب ہم آگے بیٹھ کے ادھر سبو جہاں جلدی نکلے تھے تو لبنہ کا بی پی سوڑا رہا تھا ہم لوگ نادرہ آفیس میں گئے تھے نادرہ آفیس بھی بچوں کے پیفہ پہلے بنوائے تھے پہلے بنوائے تھے ہم نے نکلوائے نہیں تھے اب دوبارہ نکلوائے تھے تو نادرہ آفیس گئے نادرہ آفیس بھی بریک چال رہی تھی تو بریک میں باہر آکے بیٹھتے ہیں ہم یہاں پہلے تھے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں تو جیوز نہیں ہے ہم نے کہہ چلے یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا جیوز پیتے ہیں تو تھوڑا سا فرش پتا ہے کیونکہ یہاں پہ تو کلیپا ڈیڑ کا ٹائم ہو گیا اور صبح کے جیوز نکلے ہوئے ہیں ہم گھر سے بغیر کھائے بھی ہے کچھ تو آپ یہاں سے جوز پییں گے اس کے بعد دوبارہ نادرہ آفیس جانا ہے بس فارم آپ جمع کروانے باقی کام ہمارا ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہم نکلیں گے کدر؟ گھر کی طرف موسم میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ اتنا مجھے کا موسم ہے اس کی بیٹری کا ایشو بن گیا اور میں بیٹری خلاف ہو گیا نشان اللہ نیکس سیلری جب آئے گی نا تو پہ ہم سب سے پہلے بیٹری لینی ہے ہم بائک پہ ہی آئے ہیں گھر میں بہت زیادہ تھی لیکن الحمدللہ بادل آگیا ہم بائک پہ آئے ہیں تو میں آپ کو موسم دکھاتا تھا میں موسم دیکھتے ہیں دیکھیں جی دوپہر ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے اور جنڈا دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے لہر آ رہا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کتنی پیاری چل رہی ہے اور یہ ہوتل ہے جہاں میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست موسم میں بن گیا ہے بڑی ہی پیاری ہوا چل رہی ہے یہ ساتھ ہی اس طرف یہ جو بیڈلنگ ہے یہ نادرہ آفیس کی ہے یہاں سے بہت ہم بنوارے تھے اچھا جی فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گھر نادرہ آفیس سے بھی فری ہو گئے اور پاسپورٹ آفیس سے بھی فری ہو گئے پاسپورٹ آفیس ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگا کیونکہ آپ نے آپ کو بتایا تھا ہم تھوڑے دیرے ریسٹ کے لیے بیٹھے تھے تو اس کے بعد ہمیں ٹوکن وغیرہ پر میں لے لیا ہے بعد میں یہ پتہ چلا کہ جب انہوں نے ایڈی کارڈ دیکھے ہیں تو میری ایڈی کارڈ پر ڈریس تھا گجرہ والا کا اور لبنہ کے ایڈی کارڈ پر ڈریس تھا گجرہ والا کا اور لاہور کا دونوں ڈریس تھے تو انہوں نے بولا کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ بنے گا یہاں گجرہ والا سے لاہور سے لبنہ کا تو یہ سسٹم تھا لیکن میرا گجرہ والا سے بننا تھا تو اب ہمیں جانا پڑے گا گجرہ والا وہاں پر پاسپورٹ بنوانے کے لیے اور کچھ اور بھی ایک دو کام ہے وہاں پر گجرہ والا میں تو انشاءاللہ بہت جلد ہم جا رہے ہیں گجرہ والا میں تو وہ لوگ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم لوگ کی جرنی کیسی رہی کیسی ہم لوگ گئے اور وہاں پر ایزی لی ہمارا کام ہو گیا یا ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت سے ہماری ویورس جان کو پتا ہے کہ گجرہ والا جو ہے وہ ہمارا اپنا جو ہے سٹی ہے ہمیں لے کے بھائی شہر ہے ہمارا وہ تو اب وہاں پر جا رہے ہیں ہم کافی عرصے بعد تو دیکھئے کیسا لگتا ہے شہر اب ہم دوبارہ واپس جا کے تو ایسے لگیتا جیسا چھوڑ کے کس یہ درم یہ میری کالا آ رہی ہے تو وہ یہاں پہ تھا وہ دیکھ کے ساتھ تو باد میں باد کرتے ہیں میرا تو کسس میں ترہا نکال دیا یہ ویسے بورڈر پوک ہیں رات کو ایسے ہی تھوڑا سا ڈراما تھا وہ دیکھ رہی تھی بند کر دو جلدی بند کر دو میرے سے بھی زیادہ گیتر پوک ہیں ایسے در لگتا ہے اچھا یہ نا ساد بڑا آیا اور دعا کیجئے گا آپ لوگ کہ اللہ اللہ ہمارے مسئلے جو ہیں وہ خیر و افیر سے اپنے انجام کو پہنچے اور کل میں گاڑی بھی ڈرائب کرنے گئی تھی بہت خیر ہوں کل میں اچھی خاصی جو پہلی تریننگ تھی دوسری کوشش کی جائے دس ٹریننگ دینگیں جوانوہو لبنا اتنی تریننگ ہو جائے آپ لوگوں نے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھنا ہے ہم لوگ بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اور میرے خیال میں کوشش نہیں ملے کیا بھی لیٹ آئیں گے تھوڑے دن بعد جائیں گے ایک دن ون وی ہمارا بائی شہر آپ کو سارا دکھائیں گے ویزٹ کروائیں گے کہ ہم جب وہاں پہ رہے ہیں تو کون کوٹ سی جائے گا ہم گھومتے رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا باہر نکلیں گھڑے تو زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ جو لوگ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے میرے چینل کو یہ میرا مزاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے ویوز نہیں آتے ہیں